السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من اللہ عبادہ اللذین اصطفاء ماباد محترم ناظرین اکرام سماجی برائیہ اور اسلامی حل اس پروگرام میں آپ حضرات کا استقبال ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللہین آمنوا لا تاکلوا انوالکم بینکم بالباطل ناظرین اکرام میں نے سنوہ نسا سنوہ نمبر چار کی آیت نمبر انتیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے جہیز کی لانت ناظرین اکرام آج کل دیکھ لیجئے بہت ساری گھروں میں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے کیوں دان دہج ہی نہیں غریب بچیاں کیا گھر ہیں زیادہ مالدار ہیں پیسے والے ہیں وہ آرام سے شادی کر لے رہے ہیں جو بچارے بیچ والے ہیں وہ ذرا پریشان ہیں نیچے والے بھیک مانگ کے کر لے رہے ہیں اور آج کل دیکھ لیجئے جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے اور اگر اس کے پاس گھر ہو جائے تو جہاز مانگے گا مانگ چانگ دیکھ لیجئے انداز نرالے ہیں مانگ چانگ کے انداز نرالے ہیں لڑکوں کی منڈی لگتی ہے دلہوں کی منڈی لگتی ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے خریدتے ہیں اس لیے تو کہیں کہیں پر لڑکیاں کہتی ہیں کچھ بولیے گا نہیں میرے اببہ نے آپ کو خریدا ہے لڑکا ہے تو اس کی قیمت لڑکا اگر ڈاکٹر ہے تو قیمت زیادہ لگتی ہے انجینئر ہے تو قیمت لگتی ہے ماسٹر ہے تو قیمت لگتی ہے اور آپ ہی بتائیے مولوی ہے تو کتنی قیمت لگتی ہے کتنے میں لوگ خریدیں گے تو دان دہج کا رواز بڑھتا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والی لوگ کلمہ پڑھنے والی لوگ لے رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پچھل لیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دان دہج لیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دان دہج لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دان دہج لیا جی نہیں بالکل نہیں لیا تو ناظرین اکرام ہم اور آپ کس کے طریقے پچھل لیں کس نے کہا ہے لینے کے لئے یاد رکھیے گا دان دہج کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کتنی بہنوں نے خودکشی کر لی کتنے دوسری کے ساتھ بھاگ گئی کتنے کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ کیا بولتے ہیں کیا ہوگا دان دہش کا کیسے انتظام ہوگا کتنے لوگ سوت پر پیسے لاتے ہیں اور خواہش پوری کر رہے ہیں کتنے بیچاروں نے گھر بیچ دیا پراپٹی بیس ڈالی میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے ناظرین اکرام کیا ہو رہا ہے اپنے سماج میں دان دہش کی لانت بڑھتی چلے جا رہی ہے یہ باطل طریقہ ہے مال کھانے کا اس لئے ایمان والو باطل طریقے سے غلط طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اندیس یہ ایک رشوت بھی ہے اب دیکھئے اگر نہیں دیں گے دان دہش جہیز نہیں دیں گے تو بیٹی کو تنگ کیا جا رہا ہے رشانی ہے پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنستا ہے پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنستا ہے پہلے اپنے آگن میں بیٹیاں جلا دینا سورہ نکترمیزی کتاب الاحکام حدیث نمبر تیرہ سچتیس لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے تو بہت سارے بگاڑ ہیں کتنی بہنوں نے خودکشی کر لی کتنی بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی مومن خواہ مومن ایک بڑے شاعر گزرے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا تو کیا کہا اب آیا ہے خیال آرام جہاں اسنا مرادی میں اب آیا ہے خیال آرام جہاں اسنا مرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تہم سامان شادی میں تو میرے بھائیوں کیا ایسا ہو سکتا کفن بھی دے دینا ہے دان دہج میں تو تو ہندو لوگ دان دہج اس لئے دیتے ہیں بیٹی کو وراثت میں نہیں دینا کیا ہم بھی نہیں دیں گے وراثت میں بیٹی کا حق ہے عورت کا حق ہے وہ حق تو مل کے رہے گا اس لئے اللہ کے واسطے دان دہج لینے اور دینے سے دور رہیے خوشی خوشی جو دیتا ہے اپنے حساب سے دے لیکن اتنا بوجھ نہ کہ مانگ لیا جائے تو بھائی کوئی حرج کی بات نہیں خوشی دے تو کچھ دے سکتا ہے دل لکھنے کے لئے دے سکتا ہے لیکن تکلیف نہیں دے دیئے کسی بیٹی کو لیکن تکلیف نہ دیجئے کسی کی بیٹی کو تو اللہ تعالی ہم سب کو دان دہج جیسی لانت سے دور رکھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت کے حساب سے شادی کرنے کی توفیق دے شادی سادی کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاكم اللہ خیرا الدعوة نور واضح تجدو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جمیعا لا يبنى عبر الازمات الدعوة نور واضح تجدو ظلمات الحیران دنہج خیر الناس جمیعا لا يبنى عبر الازمات فالحکومت تاکسودا